رمضان تجلّا و ابتسما تبا لِلَّ عَبْدِ اِذَا تَنَمَا ایک سوال یہ ہے کہ کسی انسان استماع یعنی دمے کی شکایت ہوتی ہے اور اس کو شکایت کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے رودے کی حالت دن میں بھی رات میں بھی کسی بھی وقت اگر ایسا استماع کا مریض جس کو دمہ کہتے ہیں اگر وہ رودے کی حالت میں دن میں ہے اور اس کو جو تکلیف شروع بھی استماع کی تو ایک قسم کے اس کے لئے دوہ پائپ ہوتی ہے جو موہ میں رکھ کر کے اس کو اس طرح سے پمپ کرتے ہیں تو اس سے کشرے دوائیں نکلتی ہیں اور وہ انسان موہ کھولتا ہے تو اس کا بیماری دور ہو جاتی ہے رکھ جاتی ہے آیا یہ کرنا جائے دے کی جائز نہیں ہے تو با اتفاق علماء عوام میں تو بڑی غلط چیزیں مشہور ہوتی ہیں لیکن علماء کا گروہ علماء حق جو ہیں مفتیان اعظام جو ہیں ان کے نزدیک شرعان کوئی مضاقہ کوئی حرج نے اس کا روضہ باقی رہتا ہے کیوں وجہ کیا ہے انسان جب اس کو پمپ کرتا ہے تو اس سے جو ہوا اور دوہ نکلتی ہے وہ دوہ میدے تک جانے والی نہیں ہے بلکہ اس سے رگیں کھل جاتی ہیں اسی لیے اس کا کوئی تعلق میدی سے نہیں ہوتا اور نہ کھانے پینے سے اسی لیے جس طرح سے کچھ چیز اس کے کھانے پینے کے حساس ہوتا ہے مریض کو کبھی اس کا حساس اس چیز سے نہیں ہوتا تو اہل علماء کا کہنا یہ ہے علماء حق کا مفتیان کا چونکہ وہ میدے کے اندر بات جاتی نہیں اس لیے بوقت ضرورت اگر استعمال کر لے تاکہ دماغ رک جائے تکلیف ختم ہو جائے تو شران کوئی مداقہ کوئی حرج نہیں اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں تکلیف ختم ہو جائے موسیقی